میں ہم جد اقبال میٹو سیون پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہے صدر الائیس کے آفیس کے حکومت کی جانب سے آٹھ بجی دکانے بند کرنے کا علان کر دیا گیا ہے مگر ہمارے ساتھ موجود ہے صدر الائیس کے صدر سمجھ صاحب آئین سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے صدر الائیس آف مارکٹ ایسوسییشن سے عبدالس مد آپ سے مخاطب ہے بہت شکریہ آپ آج ہمارا انٹرور لینے آئے بات یہ ہے کہ کاروبار ویسے کرونا کے بعد جو ہے بہت ہی سکڑ گیا ہے اور جس کے وجہ سے تاجر پریشان ہے لیکن حکومت نہ جانے کن کے ساتھ بیٹھ کر یہ آرڈر نکال دیتی ہے نہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جاتی ہے نہ انہیں اس بات کا بتایا جاتا ہے اور رات کو اعلان ہوتا ہے اور صبح اس کے اوپر جناب یعالی امپلیمنٹ شروع ہو جاتا ہے تو اس سے معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے تو اگر اس کے لیے آپ کو کوئی لا عمل تیہ کرنا ہے تو اسٹیک ہولڈر کو بٹھائیے تاجروں کی مشاورت سے جو ٹائم تیہ ہوگا ہم یہ نہیں کہتے ہم ریاست کی جو بھی ہوگا ریٹ اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے لیکن اعتماد میں تو لیا جائے یہ نہیں کہ رات کو اعلان ہو گیا اور صبح جناب یعالی یہ تو کراچی کا ویسے ٹرینڈ لوگوں کا رات تک کاروبار کرنے کا ہے دیکھیں تاجر برادری ملک کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کہ آٹھ بجے بند کرنے سے توانائی کا بہران ٹل جائے گا ایسی کوئی چیز نہیں ہے آلریڈی جو سیزن اسٹیم چل رہا ہے اس سیزن میں نہ پنکے چلتے ہیں نہ ائر کنڈیشن چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا اعلانات کرنا اور اس طرح کا قانون کا یہ کرنا بہت غلط ہے تو اس کے لیے خامقہ تاجروں کو پریشان ہی کیا جا رہا ہے تو میری ریکویلز نے حکومت سے کہ خدارہ تاجروں پر رحم کریں اور اس اعلان کو جو بھی کیا ہے آٹھ بجے کا اسے واپس لیا جائے دیکھیں اس کے لیے کیا ہے کہ بٹھا کر مشاورت کی جائے اور کوئی بھی ایک ٹائم جو تاجروں کے جتنے بھی ہیڈز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے کیا جائے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے توانائی میں بچت ہوگی کے الیکٹرک جبکہ آداد ادارہ ہے وہ کسی کی نہیں سنتا اور اس یہ وہ اس چیز کا پابند ہے کہ وہ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو الیکٹرک جو ہے وہ دیے جائے اور مزید جنریٹ کریں لیکن وہ اس مہائدے پر کوئی عمل درامت نہیں کر رہا ہے سوائے کراچی کو پریشان کرنے کے تو عرباب اختیار کو چاہیے کہ وہ کمس کم کے الیکٹرک کو لگام دے کہ وہ جو ہے جو مہائدے کی ہیں اس پر امپلیمیٹ کریں اصل میں دیکھیں کوویٹ کے بات سے جائے نا تاجیر کمیونٹی تاجیر بیرادری جائے وہ ابھی سمجھ نہیں پائی مطلب اور ایکانومی کراسیز تو پہا ہے مطلب ملک کے اندر ایکانومی کراسیز اس وقت یہ سب کو علم ہے مطلب یہ اب یہ کہ گورنمنٹ نے تھوڑی سے اپنے نظر سانی کرے اس فیصلے پر کیونکہ تاجیر بیرادری مطلب یہ کہ اس طرح جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے مطلب یہ تو میری حکومہ حکومہ عالی سے درخواست ہے کہ تھوڑی سے نظر سانی کریں اور تھوڑا ریلیو دیں تاجیر بیرادری کو تاکہ تاجیر بیرادری جائے وہ آپ ہمارے ملکی معیشت میں جو ہے ایک اہم قیدار ادا کر سکتی ہے مطلب یہ اور قیدار ادا کرتی رہے آئی ہے مطلب یہ تاجیر بیرادری جائے وہ بیک بون کیسے درکتے ہیں مطلب ہے اصلنا بات یہ کہ تاجیر بیرادری میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے یونٹی نہیں ہے مطلب ماں سوائے اس کے کہ چیمبر جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم میں مطلب یونٹی پلیٹ فارم میں مطلب یہ باقی یہ کہ تاجیر بیرادری جائے جب تو یونٹی نہیں ہوں گے ان کے ساتھ جی پرابلوں چلتے رہے گی مطلب یہ تاجیروں کو سب سے پہلے یونٹی ہونا ضروری تمام تنظیموں کے ایک پیس پر آنا پڑے گا مطلب یہ اصل میں دیکھیں ہمارے گورمنٹ تو مطلب یہ کہ ایک فورس مطلب پر رکھتی ہے نا گورمنٹ شایدہ فورس اور ان کے ایک طاقت ہے مطلب یہ تو طاقت ہم نے اب ریزیس نہیں کر سکتے مطلب ان سے ریکویس کر سکتے کہ ان نظر ثانی کریں مطلب یہ اتجاز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مطلب اتنا اتجاز ہوتے ہیں مطلب پر اس کلال وغیرہ پر کسی کا بھی سلوشن نہیں نکلتا مطلب تو گورمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ مطلب سے نظر ثانی کریں اس پر مطلب یہ اور ٹائم کو تھوڑا یہ ہے کہ ایک گھنٹے بڑھا دیں نو بجے کر دیں مطلب کوئی فرق نہیں بڑھے گا اور صبح جلی کھول لیں مطلب تاکہ مطلب یہ کہ الیکٹریشٹی سیف کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سیف کر لیں مطلب یہ کہ صبح آرلی آواز شروع ہو جائیں مطلب یہ اور رات نو بجے بنو جائیں مطلب یہ تو اس صحیح کہ تاجر بیرادی کو بھی سولے دیں کہ گورمنٹ کو بھی منہ انہائی سیفنگ امدہ میں تو کھائیں اور جی بھائی کی کھائیں